گناہ ہوا کہ زہر بندہ داخل ہو گیا ہے کہ فوراں توبہ کرو کہ توبہ سے اللہ گناہ ماب کر دے گا اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا اور حکم آیا اللہ کے ماننے کا اطاعت کرنے کا کہ فوراں اس کے طرف جلدی کرو کہ اس کے حکم کو بجا لاؤ کہ رحمت نے ہو جائے گی تو رحمت کا امیدوار ہونا اور اللہ کے عذاب سے دھنا اور تیسری بات کہ تیسری بات اللہ سے محبت کہونا کہ اللہ سے محبت ہو جائے اللہ سے محبت نہیں ہے کیوں کہ دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں گسی ہوئی ہے خواہشوں کی محبت گسی ہوئی ہے اپنی منشاہی کی محبت گسی ہوئی ہے اس لئے اللہ سے محبت نہیں ہے جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کے بات بھی نہیں مانے گا بیو بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بیو بچوں کے بات مانی جاتی ہے ان کے تقاضے پورے کہے جاتے ہیں ان کو راحت پہنچائی جاتی ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے بیو بچوں کو کیوں ان سے محبت ہے ان سے تعلق ہے تو ایمان میں یہ دوست و شامل ہے خوف اللہ کا آوے رحمت کے امید اللہ سے آوے محبت اللہ تعالیٰ سے ہو وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّا یہ ہے وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّا کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے محبت میں بہت تیز ہیں یہ کہا کہ جو ایمان والے ہیں کہ وہ تو اللہ کے محبت میں بہت تیز ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت ہے کیونکہ اللہ سے جو محبت ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے باقی جتنی چیزیں ہیں تو ان سے محبت کرو کہ وہ محبت چُٹ جائے گی یا تو جیسے محبت کی ہے وہ ختم ہو جائے گا یا محبت کرنے والا ختم ہو جائے گا کیوں کہ دونوں مننے والے ہیں تو محبت مننے والوں کے ساتھ قائم نہیں رہتی عشق با مردہ نباسد فائدہ یہ کہا کہ عشق اور محبت مردوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا عشق رابا حیوبا قیوم دار کہ محبت کو وہ اللہ جو زندہ رہنے والا ہے وہ اللہ جو قائم دائم ہے اس کے ساتھ محبت کرو وہ باقی رہے گی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ کے حکموں سے اور اللہ کے حکموں والی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے ایمان کی محبت نماز کی محبت صدقہ کی محبت مسلمان کی محبت آخرت کی محبت یہ یہ فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے وہ جب دین کی محنت چھوٹ جائے گی تو فنہ ہونے والی چیزوں کی محبت ان کے دل میں آئے گی اسی کے لئے لڑائیں گے ہاں اسی کے لئے لڑائیاں ہوگی اسی کے لئے ہیرے فیرے ہوں گے اور نتیجے میں کچھ بھی نہیں چھوٹے بچوں کی طرح سے چھوٹے بچے کھیل کی چیزوں پر لڑتے ہیں پھر جب بھوکھے ہوتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں تو کھانا پینا تو کچھ ہے نہیں کھیل کی چیزیں ہیں ایسے یہ دنیا کھیلیں تو یہ فرمایا تھا کہ لوگ جب اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے پھر حکم نہیں ٹوٹے گا بلکہ حکم کو اچھی سے اچھی طریق سے پورے کرے گا کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھیں گے حضر ابو بکر کے نماز مشہور تھی حضر ابو بکر کے نماز مشہور تھی کہ بلکل ایسی نماز پڑھتے تھے حضر ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے حضر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اپنی وفات وہ بیماری جیس میں حضر نے وفات پائی حکم دیا کہ میری گہر حاضری میں میری بیماری میں ابو بکر نماز پڑھا ہوئے ان کو سونپی نماز ان کو سونپی امت کہا یہ امت کی محمد کرے شہابہ سمجھ گئے تھے تو یہ کیوں کہ انہوں نے اپنا دین اپنا ایمان اپنی نماز ایسی بنائی تھی جیسے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی عبداللہ بن زویر ابو بکر کے نواسے ہیں بڑی بیٹی کے بیٹے ہیں اسما کے ان کی نماز بلکل ایشی تھی جیسے ابو بکر کی تھی بلکل نانا کی نماز بھی مثالیں ملے کے آپ کو شیرت میں کہ عبداللہ میں نمازیں ہیں ابو بکر کے جیسے حسن حسین حضر صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جلیل القدر آدمی ہیں بہت جلیل قدر آدمی رائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پروجش کی تھی عبداللہ کی ان کی کھالا ہیں بڑے زبزہ سالین بھی تھی عائشہ کی پروریش میں بڑا علم ملا تھا ان کو تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز ان کی نماز بلکل ایشی تھی جیسے ابو بکر کی ابو بکر کی نماز بلکل ایشی تھی جیسے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثالیں ملے گئے آپ کو کسی دین بنانے کی پھر دین سے محبت کی کبھی دین سے محبت ہوئی تو جیسے دوریوں کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو اپنی چیزوں کو اونچے سے اونچے quality کے بناتے ہیں اونچے سے quality کے خرید کلائیں گے گھر میں کیوں کہ ہماری ضرورت کی ہے ہماری راحت کی ہے کہ دین کہ دین ہماری کامیابی کا ہے کامیابی کے لئے ہے کہ پھر دین یہ دین کی شکل اچھی سے اچھی بناو وَحسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِلِينَ وَحسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِلِينَ حضرت cani conn collaborate نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے وَحصِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِلِينَ اچھی طرح سے کام کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے کہ وحسنو ان اللہ یحب المحسنین اچھی طرح سے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے آسمانوں سے یہ بات ہم کو کہی گئی ہے کہ وحسنو ان اللہ یحب المحسنین اس لئے دین کا کام سر سے اترتا نہیں کرنا ہے سر سے اترتا نہیں کرنا ہے کیوں کہ جو عمل کرے گا وہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا گھٹیا گیا دین کے عمل کو گھٹیا بنایا تو گھٹیا نتیج آئے گا اور دین کے عمل کو بڑیہ بنایا ہے تو بڑیہ نتیج آئے گا آلہ درجہ کا بیج بوتا ہے اپنی زمین میں تو آلہ درجہ کے پیداوار ہوتی ہے تو گھٹیا بیج لالہ ہے تو گھٹیا پیداوار ہوگی عربی میں مثل مشہور ہے کہ جد وَلَا تَمْنُنْ فَإِنَّ الْفَائِدَىٰ اِلَيْكَ عَائِدَىٰ یہ عربی میں کہتے ہیں جد وَلَا تَمْنُنْ فَإِنَّ الْفَائِدَىٰ اِلَيْكَ عَائِدَىٰ کہ اچھی طرح کر تو کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے تیرا کام کا فائدہ تیرے پاس ہی آئے گا کس پر احسان کر رہا ہے کوئی احسان نہیں کسی پر احسان تو نہیں کر رہا ہے اپنے لئے کر رہا ہے اس لئے کہا جد وَلَا تَمْنُنْ فَإِنَّ الْفَائِدَىٰ اِلَيْكَ عَائِدَىٰ اچھی طرح کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے تو کسی پر فائدہ تیرے ہی طرح آ رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں اس محنت کے یہی گرد ہے کہ ہماری دینداری پکی سے پکی ہو جائے پکی سے پکی دینداری ہم اپنے دین میں پکی ہو جائے بلکل اور پکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی لالچ ہمارے قدم ہٹھنے نہ دے آدمی لالچ کی وجہ سے پھنچ جاتا ہے دنیا کی لالچ دنیا کے چیزوں کا شوق یہ آدمی کو ہٹاتا ہے ہے موسیقی